اس تغفار آپ کہہ لیں کہ ایسا ایک کلیمہ ہے ایسا ایک معاملہ ہے جس کے ذریعے سے یعنی سب سے پہلے تو ایک بزرگ کا کول مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے آپ یہی سمجھ لیجئے کہ اس تغفار روح کا غسل ہوتا ہے اور یہ اس کو آپ غسل دیتے ہیں پاکیزگی کرنے کے لیے اور یہ پاکیزگی ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے اس لیے اس کو جتنا بھی اپنی زبان سے جاری رکھیں یہ آپ کے لیے بہترین ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا کچھ تفسیر بتاتی ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا حضرت میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے اولاد دے دے اور مجھے بتائیے کہ میں کون سا عمل کروں آپ نے فرمایا کہ اس تغفار کیا کروں ایک شخص آیا دوسرا اس نے کہا حضرت میرے مال اسباب میں بڑی قلت ہو گئی ہے بڑی تنگی ہو گئی ہے حالات اچھے نہیں ہیں مجھے کچھ بتائیے میں کون سا عمل کروں فرمایا اس تغفار کرو ایک شخص آیا اس نے پوچھا حضرت اولاد نہیں ہے مجھے بتائیے میں اپنے رب سے کیسے دعا مانگوں آپ نے جواب دیا اس تغفار کیا کرو بیٹھنے والے ساتھی نے پوچھا حضرت تین مختلف قسم کے سوال لے کے مختلف لوگ آئے تھے آپ نے تینوں کو یہی جواب دیا استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو آپ نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھا اور اسی آیت کو ہم لے کے چلتے ہیں قرآن کی آیت سورہ حود ہے قرآن کہتا ہے اے میری قوم بکشش مانگو اپنے رب سے پھر اس کی طرف پلٹو اس کی طرف رجوع کرو آسمان سے بھیجے گا تمہارے اوپر مدرارہ نعمتوں والی بارش اور برسنے والا پانی ویزدکم قوتا اور تمہاری طاقتیں اور قوتیں تمہاری میشتیں اور تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا الا قوتکم اپنی قوتوں کے ذریعے سے ولا تتولو مجرمین اور دیکھو تم مجرم بن کے نہ پھرو اور اپنے آپ کو مجرموں میں شامل نہ کر دو مجرموں کی طرف اپنے روح نہ پھیر لو مجرم کون جو استغفار نہیں کر رہے ہیں